شکر بزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے جس طرح آپ کو بتا ہے کہ پشین میرے لئے نیا نہیں ہے میں یہاں پہ رہا ہوں اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جو امائیدین میرے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ میں نے کافی عرصے بعد ان سے ملاقات بھی اور دیکھے ہیں تو یہاں پہ جو یہ منصوبہ اثر ہم نے شروع کیا ہے یہ فارس ڈپارٹمنٹ کا یہ بڑا ایک چیلنج کے حصیت سے رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کا بڑا آگے جا کے سسٹینیبلیٹی ایشوز ہیں لیکن ہم یہ چیلنج کے بھول کرتے ہیں جو یہ ڈیم باڈی ابھی ہے سر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب بارشے ہوں گی تو یہ پانی آگے آئے گا اور یہ اس کو سہراب کرے گا اور ہم پر امید ہے کہ ہم یہاں بھی ابھی جو بچاس اکڑ ہے اب اس کو یہاں سے لے کے کوئی پانچ سو اکڑ تک اس کو لے جائے گا اور اس میں میں سر فارس ڈیپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہے میں اس کو سر خراج دیسی پیش کرتا ہوں انہوں نے شہباز دیتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ترکی فارنیشن نے بھی مل کے انہوں کوئی مدد کی ہے تو یہ سر بڑا ایک چیلنجنگ ہے انشاءاللہ ہم نے یہ چیلنج گبور کرتے ہیں اور جس طرح سر آپ کو ہم نے بریفنگ میں بھی بتایا کہ مختلق ٹرینگوں پہ ہم کام کریں گے کیونکہ پلوچستان میں جہاں پہ ہم پانی میں محصر ہوتی ہے تو وہی پہ ہم درخت لگانا شروع کرتے ہیں کیونکہ درخت میں سسٹینیبیلٹی بڑا ایشو ہے اور انشاءاللہ ہم یہ اس کو یہ چیلنج ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کر لیں گے تو میں سب آپ لوگوں کا شکور گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور یہاں پہ میں نے اپنی خیالات خریز دار کے تینک کیو بڑا سنگیر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ درختوں کے حوالے سے اور بحولیاتی علودگی کے حوالے سے اویرنیس ریزن کو پڑھایا جائیں تاکہ لوگ آگے بڑے اور حکومت کا ساتھ دیں اور یہ کارواہ آگے چلتا رہے اور ہمارے ملک سے بحولیاتی علودگی کا خاطبہ ہو میں ایک ازارش کروں گا ڈپٹی کمیشنر پشیر جناب کائم لاشانی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنی خیالات کا ازار کریں میں شفیہ آدھا کرتا ہوں ملک امین اسلام صاحب کا اور ساتھ میں سیکٹری فوریسٹ کا اور ساتھ ساتھ ترقی فونڈیشن کا سر دوتی کزارشات جو زلہ پشین کے حوالے سے بھی مجھے موقع ملا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے قبائلی امائدین بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں جو یہاں کے مودمائدین ہیں وہ بھی ہیں سر یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کو بند خرزر خان ڈیم کا علاقہ کھا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو نووے میں اس کی بنیاد انگریزو نے اپنے دول میں رکھی کہ یہاں پہ جو پانی کی ضروریات ہیں وہ پوری کیا جائے سکے اس کے ساتھ جو متلکہ گاؤں ہیں سر آپ کی توجہہ چاہوں گا ملک یار اور اس کے ساتھ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کا دارومدار اگری کلچر کے حوالے سے اسی ڈیم پہ رہا ہے جیسے لونی صاحب نے کہا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور اگری کلچر ہمارا افیکٹ کرتا جا رہا ہے اور زیادہ تر پیشین کی جو پیداوار ہے وہ سیپ کی ہے انگور کی ہے جس کے لیے پانی بہت ضروری ہے سر آپ کی کوڈ آفیس کا میں فائدہ ہوں گا اور آپ سے آن بہاف آپ سب کی طرف سے میں ریکوست کروں گا کہ جو بھی مثال کے طور پر فیڈرل میں کچھ مارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے فارورڈ بھی کیے ہیں سپورٹ چاہیے ہوگی کہ یہاں پر پیشین میں جو مزید ہمارے لیے جو ڈیم ہیں اگر فیڈرل فنڈیڈ آ سکتے ہیں تو وہ ایک ہماری روکسٹ ہوگی سر اس کو کنسیڈر کریں سیکنڈلی ہمارا جو بورڈر ایریا ہے برشور کا برشور کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بریفنگ میں بتایا کہ یہاں سے تقریباً سکسٹی کلومیٹر کی فاصلے پر برشور ہے اور وہاں پر کچھ گاؤں ایسے دے جو آنا جانا ان کا ہوتا تھا پر ابھی جب سے باہر لگا ہے تو وہاں پر ان کی آمدھرافت افیکٹ ہوئی ہے تو ایک وہاں پر ہم نے دروازے کی رکسٹ کیا ہے کوریڈور کی بارڈر کروسنگ کی وہ بھی جو اینا میں چاہوں گا کہ آپ کا گود آفیس اگر اس بات کو آگے پہنچا سکے اس کو بھی کنسیڈر کریں سر سر فارسٹ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ علمدلہ جہاں بر جو ہماری ٹیم ہے وہ بہت پروفیشنل ٹیم ہے سعید صاحب ڈی ایف کو ہیں بہت محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سیکرٹی صاحب کی سرگرائی میں باقی ادنسٹیٹیبلی وڈ سپورٹ ادنسٹیٹیبلی ان کو جو سپورٹ شاہی ہو کی میرے آفیس کی میرے اسسٹنٹ کمیشنر کی ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور جو ہمارے ڈونر ایجنسی ہے کیونکہ کوئی بھی کام گورنمنٹ خود سے نہیں کرشیں سپورٹ اور ہماری جو ہنا گائیڈنس ہم آپ کو دے بھی سکتے ہیں اور آپ کی سپورٹ بھی لیں گے کہ ان سیکٹرز میں بھی آپ کچھ نہ کچھ کام کریں تو انشاءاللہ میری بہت ساری دعائیں اس پروجیکٹ کے لیے اس کام کے لیے اور ہمیرا سپورٹ ہمیشہ آپ صاحب کے ساتھ رہے گے بہت شکریہ مزانش کروں گا ڈائریکٹر جنرل اگوارمنٹ جناب ولی کاغر صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا احزار کریں اور سب سے بڑی میری یہ تجاہ ہوگی کہ اس میں گورنمنٹ تو لگا لیتی ہے کوئی طرح لگا لیتی ہے کوئی کوئی اور پروجیکٹ جب تک پبلک اس میں اس کو اون نہ کرے پبلک کو اپنی ذمہ داری کا اس میں احساس نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی اب یہی طرحت ہیں اگر آس پاس کے علاقے والے قبائلی لوگ ہیں یہ ان کی حفاظت کریں گے یا جیسے ہماری اور چیزیں تو یہ ہماری جنگلات ہیں ہمارے پرانے درخت ہیں ہمارے پرانے ہمارے علاقوں میں جانور ہیں تو یہ سب ہماری جو ہے ہماری قیمتی حساسہ ہے ہماری جو ہے ملک کے لیے بھی صبح کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں یہ چیزیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کی ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ ہمارے معاول کو ہمارے بچوں کے لیے پوری دنیا کے لیے اسلامی کے اسلامی حوالے سے بھی یہ بہت بڑا اس سے زیادہ ثواب نہیں ہے یہ قردیس میں نے کئی پڑھی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کا منظر بھی آ جائے گر آپ درخت لگا رہے ہیں تو وہ درخت آپ لگائیں درخت لگانے کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے تو درخت تو پھر سالوں لگتے ہیں اس کو پلنے پلنے میں تو اس کو پھر کیر چاہیے زندہ چیزیں پانی چاہیے اس کو افاظت چاہیے سب کولیکٹیو بروجستان کا آدھا حصہ ہے اور بروجستان کی جو انوارمنٹ ہے اور جو یہاں ایک تیرین بنی ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں توفے دیئے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس بروجستان میں سمندر بھی ہے جہاں آپ زیرو ڈگری ایٹیچوٹ پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر تخت سلیمان بھی ہے جہاں تین ہزار چالیس میٹر کی بلندی بھی ہے اور جہاں آدھے سال سے زیادہ برفریتی ہے اس کے اندر چاروں موسم موجود ہیں چونکہ میں فارس ریبارٹمنٹ سے ہو اس لئے تھوڑی سا ٹیکنیکل بات بھی کروں گا اور یہ موقع مجھے اچھا ملا ہے کہ میں جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں وہاں موجود ہیں جو کہ ہماری بات بہت بڑے لیور پر لی جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں میں سیاسی آدمی تو نہیں لیکن میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہوئے گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہوئے یہ فرس ٹائم میری اکتیس سال کے سرویس میں ہیں کہ کسی گورنمنٹ نے اپنے منیفیسٹو کے اندر اس کلائمیٹ چینج کو یا درخت لگانے کو اپنے حصہ بنائے ہو اور ہم بڑے مشکور ہیں پرائم نسٹر پاکستان کے جنہوں نے اس بلوشتان کی ہسٹری کے اندر اتنے فرنڈز ہمیں نہیں ملے جتنے آج ہمیں مل رہے ہیں اب ہم اگر اس کو کتنی کامیابی کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑے انتحان ہے ملک صاحب میں تھوڑی سی تو جو اس طرف دلاؤں گا کہ بلوشتان کے اندر چاروں موسم موجود ہیں لیکن ڈرائنس کا یہ حال ہے کہ آپ اسلامباد میں رہتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا یہ عبدالر کیا ہو تو اگر آپ صبح کپڑے دھوئی تو شام تک وہ گلے رہتے ہیں بلوشتان میں آپ کپڑے دھولے آدھے گھنڈے بعد تو خشک ہو جاتے ہیں تو اس کی فضاء بوکھی ہے اس کی فضاء پیاسی ہے اس کی زمین پیاسی ہے اس کے لوگ پیاسے ہیں اس کے درخت پیاسے ہیں پانی ہمارا بہت بڑا ایشیو ہے یہاں پہ اس پانی کی وجہ سے ہم نے درختوں کو اس بیس پہ لگانا ہے جب ہمیں یہ ٹارگٹ ملا جو کہ بہت بڑا ٹارگٹ ہمیں انیشلی دے رہے تھے ٹین بینٹری سنامی کے اندر ایک عرب درختوں کا تو ہم بہت گبرا گئے ہم نے کہا ایک عرب درخت ہم نہیں لگا سکتے اس لئے کہ یہاں جو پانی کی ریکوارمنٹ ہے وہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کو ہم نے زون وائس کیا ہم نے آپ کو بریفنگ میں بتایا کہ مونسون ایریا کو ہم نے رکھا جہاں بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی جہاں ڈیم ایریز ہیں جہاں ہمارا ایرگیٹڈ سسٹم موجود ہے نصیر آباد کا اور پھر چوتھی پرارٹی ہماری منگروف کی ہے اب اس تیسری پرارٹی کے اندر جو ہمارا ڈیم کے ایریا ہے پہلے سال کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ ہم نرسیوں کے اندر پودے لگائیں تو ہم نے ان کو بتایا اور آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ٹوٹل گنجائش تھی پودے اگانے کی ہو بیس پچیس لاک تھی سالانہ لیکن اس پروجٹ کے آنے کے بعد یہ ہماری پانچ گناہ بڑھ گئی اور پچھلے سال ہم نے ایک کروڑ تیس لاک پودے اپنی نرسیوں میں اگائے ہیں اب یہ ایک کروڑ تیس لاک پودے جب اگ گئے تو یہ لا محالہ یہ فیلڈ میں جائیں گے اور ہمارے اپنی فارسٹری کے اندر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ساٹھ سے ستر پرشنٹ ہم کہتے ہیں زندہ رہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں پچھلے سال بہت اچھی بارشیں ملیں برف بھی بہت اچھی ہوئی لیکن انفارشنیٹلی اس سال ابھی تک آپ دیکھنے کے بارش نہیں ہوئی تو یہ ہمارے لئے ایک اور بہت بڑا چینلیج ہوگا یہ جو ڈیم بارٹی ہے جس کے پر ہم آج کھڑے ہیں اور یہ ہم نے سلٹ کی کہ یہاں پہ ہم چاہ تو ہم یہ نہیں تک سو اکڑ پہ کام کریں لیکن چونکہ پانی کم ہے تو ہمیں انیشلی پچاس اکڑ سے کام شروع کیا ہے اور میں ترقی فانڈیشن کا بڑا مشکور ہوں کہ جب یہ ہمارے پاس انیشلی آئے جس کے اندر یہ لیبر انگیج کریں گے اور یہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں تو یہ پیسے کہیں اور بھی ڈیوٹ کر سکتے تھے بیسیکلی انہوں نے یہ پیسے تو لوگوں کو دینے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ملکے جو یہ جوانڈ میں کام شروع کیا ہے اور یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے تو اس میں ایک تو لوگوں کو روزگار بھی مل گیا اور اس فضاء کے لیے اور نیچر کے لیے جو کام ہو سکتا تھا اس میں بھی ان کی بڑی کنٹیبوشن ہے تو یہ لیبر انگیج کی ہم نے یہاں پیٹس بھی کھدوا دیئے زمین تیار کر لی جو ایک کروڑ تیس لاکھ پوڑی ہے ہم نے اگایا تھے پچھلے سال ان میں سے ہم یہاں پلیج کر دیئے وہ آپ نے دیکھیا لگ بھی گئے اللہ کرے کہ بھی کچھ بارشی ہو جائے موسم ٹھیک ہو تو یہ آپ کو اچھے خاصے نظر آئیں گے ہم نے مزید بھی پروگرام بڑھایا ہے کہ اس کے ہم آگے لے کے چلیں اور اس تمام باتوں کے علاوہ جب تک آپ لوگوں کی تعامل نہیں ہوگا ہمارے ساتھ یہ ہم کامیاب نہیں کر سکتے تو اس بچی شکڑ کے اوپر ہم نے جب یہاں آئے تھے تو اپنے سٹاف آفیسر کو کہا تھا کہ اسی کمیونٹی کو جیدگرد لوگ رہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو انگیج کریں تاکہ وہ اس کی پروٹیکشن بھی کر سکیں ہم یہاں پر مالداری بہت زیادہ ہے اگر مالداری یہاں چلتی رہی دوزارے کامیاب نہیں ہوگا اصل کام یہ ہے کہ ہم نے لگانا کوئی تصویر بچانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ جو تین سال چار سال تک محنت ہمیں درکار ہے جس میں پلانٹیشن کامیاب ہو جو ہی ہمارا اصل چیننج ہے اور یہ آپ کے لوگ کی جو آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو کمیونٹی ہے ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے ہماری کوششی اپنی جگہ پہ گورنمنٹ کا فنڈز دینا اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو یہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا میرے پاس ایک مثال ہے جوب کی وہاں ساڑھے تین سال کام کرتے رہے رینج منیمنٹ کا وہ کام تھا عید کی چھٹیاں ہو گئی تو وہاں سے کوئی چرواہے گزر رہے تھے کوئی دو آزار کے قریب ان کے پاس جانور تھے اور وہ تین دن وہاں ٹھہر گئے ہیں یہ عید کی چھٹیاں تھیں ان تین دن میں انہوں نے ساڑھے تین سال کی میند کو رائے گا کر دیا اس لئے کو سارے وہ چرائی میں چلے گئے کہ میں پشین کا ایک سال کے بعد دولیا کچھ اور دیکھ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہاں بھی لوگ کچھ اور دیکھیں کہ یہاں ریسٹورنٹ بنے ہو اور لوگ پکنک کے لئے کوئٹہ سے یہاں تشریف لائیں اس لئے کہ زیادہ دور نہیں آئیے پہ اور آئی ویش کہ ایسا ہو گئے انشاءاللہ اور بہت پانی آجائے تو ہم کامیاب کر رہے ہیں ملک صاحب جو دوسرے صوبے ہیں سپیشل ایسسٹر پرائم میریسٹر صاحب حاضرین مجلس سیکری صاحبان اور تمام آفیسر صاحبان یہ بہت ہسٹورک پروجیکٹ تھا جو لاسٹ یئر ہم نے سٹارٹ کیا اس سے پہلے ہمارا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ تمام عوام الناس کو فری آف کاسپ پلانٹ محیع کرنا محکمے کے لئے مسئلہ ہوتا تھا ہسٹورکلی ہم ون ملین سے ٹو ملین تک پوداجات پیدا کرنے کی ہماری نرسی کپیسٹی تھی جو کہ آپ اس پروجیکٹ کے ذریعے مور دن ٹین ملین پلانٹس کی نرسی کپیسٹی ہم نے بڑھا لی ہے اس پروجیکٹ میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں میں صرف اس کمپوننٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ادھر پشین میں ہم نے انکیمنٹ کیا ہے یہ ایک پہلا کمپوننٹ ہے جو فورسٹ اپارٹمنٹ اور نان گورنمنٹ سیکٹر کا ایک جوائنٹ پینچر ہے اور اسی طرح کی مختلف جو آپشنز ہیں انہیں ہم مختلف جگہ اس صوبے میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس بارے میں امجد صاحب کا بہت شکل گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ایک نیا ایو نان گورنمنٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کی جوائنٹ پلائبریشن کے ذریعے پلانٹیشن بڑھانے کا آغاز کیا ہے جو ایک سنگمیل ثابت ہوگا میں اسے پہلے جتنے صاحبانِ گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بعد ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ جو میں کچھ اور بات کر پہوں گا میں آپ سب حاضرینِ کرام کا بڑا شکریہ دا کرتا شکریہ میں مزالش کروں گا پی ٹی وائڈ لائف جناب نیاز کھاکر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا میں کی تو سارے ٹیکنیکل باتیں بھی آپ سے ہو چکی ہیں میں یہاں پہ ترین ٹرائپ کا جو ساتھ ہی رہتے ہیں جس میں سے ہم نے یہاں پہ پہلا کڑا کودھا انہوں نے ہمارے ساتھ کمیونیٹی کے بغیر کوئی نہ درخت لگتا ہے نہ آگے کوئی گورنمنٹ کام چل سکتا ہے کیونکہ پشین اور کلابداللہ جو ہے افغان ہوار کے بعد سب سے زیادہ متاثر متاثرین میں سے ہے کیونکہ یہاں پہ جتنا افغان ماجریز ماجری نہ ہیں جتنا اور کٹنگ ہوئی ہیں یہاں پہ تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے یہاں تک ہوا کہ صرف وہ ٹریک سٹم اس میں نہیں کٹتے تھے بلکہ رونٹ سے نکالتے تھے میں آپ کا سپیشل یا کمیونیٹی کا پشین کے لوگوں کا آپ کے بغیر یہ جو پروجیکٹ یہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے میں امجد رشید صاحب کا اس لئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فار ڈا فرس ٹائم انہوں نے گرین کمپوننٹ کے لئے فارس جپارمنٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر پہ یہ کام کیا ہے صرف پشین میں ہی نہیں کوئی مصلخ میں بھی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر پہ کام کیا ہے اور کوئیٹا سٹی میں بھی ہمارے ساتھ کام کیا ہے اور صرف امجد رشید صاحب نے ہی میں کہتا ہوں باقی تمام جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں کمیونیٹیز ہیں جتنی تعداد میں یہ ساتھ دیں گے تو ہم یہ کلائیمٹ چینج کے جو افیکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری سردیاں سکڑ گئی ہے سردیاں صرف دس بیس دن ہوتی ہے پہلے سردیاں نومبر سے لے کر اپریل تک ہوتے تھیں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں اپنے منسٹر جو ہمارے پیڈل منسٹر صاحب ہیں بہت مشکور ہوں کہ وہ اتنا ٹائم نکال کے آئے ہیں اور انہیں آج ہم یہاں پہ اپنے شیڈول سے دو گھنٹے لیٹ ہے انہوں نے کوئیٹا بھی واپس کمنٹمنٹ کیا ہے لوگوں سے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ آدھا کر دا ہوں سپیشلی کہ سینئر نوائدہ جناب تاہل ملک صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اعظام کریں بلوچستان میں آئے ہوئے مہمان اور اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان کے جتنے یہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکیٹریز بیٹھے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پہ ایڈمیسٹریشن آپ سب اور پشین کے خواتین حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ پی پی ایف پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ ہے کیا پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ غربت مقاو پروگرام ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور اب تک پی پی ایف پاکستان کے سر ایک سو ون فورٹی فور ایک سو چوالیس ازلا میں کام کر چکا ہے اور جس میں سے بلوچستان کے جو تیس کے تیس ازلا ہیں اس میں کسی نہ کسی صورت میں پی پی ایف کو اپنے مختلف پارٹنر کے ساتھ کام کرنے کا ایک اعزاز حاصل رہا ہے اور ہم بڑے خوشی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے بلوچستان میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور کوئی نہ کام کرتے رہے ہیں اور ہمارا کام کا طریقہ کار پارٹنر آرگنیزیشن ہوتے ہیں جو وہاں پہ لوکل کیومنیٹی بیس آرگنیزیشن ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور لوکل پارٹنر وہاں پہ انجیوز اور سیبل سوسائٹی آرگنیزیشن ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں ہمارے پاس ایک سو تیس پارٹنر ہیں بلوچستان میں ایک سو تیس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں تقریباً پچیس سے تیس پارٹنر موجود ہیں سر آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں گے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے جیسے پہلے بھی میرے کوئی صاحبان نے بتایا کہ جی یہ کوئی بھی ایکٹیوٹی کی جائے کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ مستقل بنیادوں پہ کیسے سسٹینیبل رہ سکے اور خاص طور پہ گراس روٹ لیول کے لوگ اور کمیونٹی اس کی اونرشپ کس طریقے سے لیں تو ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم گاؤں کی سطح پہ کمیونٹی آرگنیزیشنز بناتے ہیں لوگوں کے ادارے بناتے ہیں ان لوگوں کے اداروں کو گاؤں کی اس کے بعد ویلج لیول پہ وہ جاتی ہیں ویلج آرگنیزیشنز کہلاتی ہیں اور پھر یوسی لیول پہ لوکل سپورٹ آرگنیزیشنز بنائی جاتی ہیں تو اگر اداد و شمار کیے جائیں تو اب تک ہم نے تقریبا پورے پاکستان میں پانچ لاکھ اسی ہزار کمیونٹی آرگنیزیشنز بنائی ہیں اور اگر بلوچستان کو دیکھا جائے تو بلوچستان میں بھی مور دن فائیو تھاؤزن پانچ ہزار کے قریب کمیونٹی آرگنیزیشن موجود ہیں اور ایک سو تیس یوسی میں لوکل سپورٹ آرگنیزیشنز موجود ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف اوقات میں مختلف پروجیکس کام کرتے رہتے ہیں اور دوسری جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی شمولیت کتنی زیادہ ہے تو ہمارے پی پی ایف میں بھی ہر کام میں خواتین کی شمولیت چالیس پنتالیس پسنٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کیونکہ دونوں گاڑی کے پیئے ہیں اور دونوں خواتین و حضرات کے ساتھ مل کے کام کیا جائے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو ہمارا ایک پورا پی پی ایف لیول پہ ای ایس ایم انوارمنٹ سسٹینیبل مینجمنٹ ایک فریمورک بنا ہوا ہے اور ایک پی پی ایف لیول پہ ایک انوارمنٹ کو سیف کرنے کا ایک یونٹ مجود ہے جس کو مس ادنانہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں وہ ہیڈ کرتی ہیں اور خاص طور پہ اس یونٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں ہم کوئی نلکہ لگائیں ہم کوئی منی ڈیم بنائیں ہم کوئی انٹریس پری لون کام کریں ہم کوئی ٹریننگ کا کام کریں ہم کیومنٹی کے ساتھ کوئی سی ڈیم پہ کام کریں تو اس میں انوارمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان سارے کمپلائنس کو فالو کیا جاتا ہے اسی حوالے سے ترقی فاؤنڈیشن کے ساتھ جب 20 سال پہلے کام شروع کیا تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت فخر کے ساتھ کہنا پڑتا تھا کہ ترقی ہماری بلوچستان کی سب سے بڑی لیڈنگ انجیو کے طور پہ آگے بڑھی اور انہوں نے بغیر کسی غریب کی درجہ بندی کے کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کیا اور ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم ترقی فاؤنڈیشن ہمارا بلوچستان کا پارٹنر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیکرٹری فورسٹ مدوخیل صاحب ڈی سی لاشاری صاحب اترم خواتین و حضرات جناب امجد صاحب ترقی فاؤنڈیشن اسلام علیکم اور خوش آمدید آج آپ سب لوگوں کے بیچ میں مجھے یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہے کیونکہ آج آپ لوگ اس پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ٹین بلینٹری سنامی جو کہ اس وقت اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی پہچان بن چکا ہے اور ساری دنیا میں اس پروجیکٹ کی گونج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ کی پی پروونس میں آج سے پانچ سال چھ سال پہلے شروع کیا تھا دوزار چودہ میں تو اس وقت وہ بھی ایک بہت بڑا خواب لگتا تھا کہ ایک عرب درخت ہم کے پی اس صوبے میں لگائیں جہاں پر بے دریکھ کٹائی ہوتی تھی درختوں کی اور جب سے پاکستان بنا ہے کے پی کے اندر فورس کور جو ہے وہ کم ہو رہا تھا لیکن اللہ کے فضل سے چار سال میں ہم نے اس کو ریورس بھی کیا اور کے پی کا فورس کور پہلی بار جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیس فیصد سے چھبیس فیصد تک گیا تو یہ اس کے پیچھے ہمارے پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کا ویجن تھا اور ایک پاکستان کی ایک ضرورت تھی وہ ضرورت آج آپ پشین کے اندر سب سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے دنیا کے متاثر ترین اگر ممالک ہیں تو ان کی جو ٹاپ ٹیل لسٹ بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر پچھلے دس سال سے پاکستان مستقل شامل ہے اور وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی کوتائی ہوئی ہے بلکہ اس کی وجہ دوسرے ممالک ہیں لیکن متاثر ہوئے وہ پاکستان کو کر رہا ہے اور اس میں بلوچستان کا تمام صوبہ جس طرح بتایا گیا کہ یہ آدھا پاکستان ہے اور پاکستان کا کا فیوچر بھی ہے تو بلوچستان کا صوبہ اس میں بہت زیادہ متاثر ہے کہت سالی کی وجہ سے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بارشوں کے ٹائم پہ نہ آنے کی وجہ سے اور پشین میں میں خال میں میں زیارت بھی گیا ہوا تھا وہاں پہ بھی لوگوں نے یہی محسوس کیا ہے کہ موسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے ان کی روزگار ان کا ان کی زندگی جو ہے وہ ڈریکٹلی متاثر ہو رہی ہے اور آج جہاں پہ آکے تو صاحب پتہ چل رہا ہے کہ جو کہت سالی کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ آپ لوگوں کی اوپر بھی بہت زیادہ ہیں اور جس طرح ڈی سی صاحب نے فرمایا جو لوکل یہاں پہ ہمائی دین آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو گزارشات پیش کی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی یہ پانی کی ایشو ہے کہ پانی کا ایشو کو سال کیا جائے اور زیادہ ڈیم بنائے جائے جہاں پہ بھی بھی ڈیم بن سکتا ہے اس کو بنایا جائے تو انشاءاللہ وہ آپ مجھے اگر پروپوزل بھیجیں گے تو میں اس کو بالکل اوپر تک پہنچاؤں گا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس علاقے کو ملے جو ڈیم مل جتنے بھی مل سکتے ہیں ڈیم لیکن اس کا ایک اور حل بھی ہے اور حل ہے کہ آپ درخت لگائیں جب آپ درخت لگاتے ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہ آپ ایک نیک کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ ہم درخت لگائیں یہ صدقہ جاری ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو جب تک درخت زندہ رہتا ہے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اور جس طرح میں زیارت گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک ہمارے دوستوں انہوں نے یہ بات کی کہ زیارت کے جو درخت ہیں وہ پانچھے ہزار سال پرانے ہیں اور انہوں نے لوکل کمیونٹی کی طرف سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ درخت اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ کی صلاح کر رہے ہیں اور انہوں کی دعاوں کی وجہ سے ہم بھی یہاں پر قائم و دائم ہیں تو یہ درخت آپ کے لیے ایک جہاں پر ایک روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنڈے کا بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں تو اس لیے یہ درخت جہاں پر آپ کے ہم نے شروع کیا ہے آج انشاءاللہ یہاں پر پچاس اکڑ کی جو پلانٹیشن کی گئی ہے یہ مشکل کام ہے بہت آپ کو زمین دیکھ کے پتا چل رہا ہے کیونکہ زمین اس کے ساری زمین جو ہے وہ بلکل خوشک ہے تو ان درختوں کو پالنا ان کو بچانا اور ان کو ایک جنگل کی صورت میں لے کے جانا بہت مشکل کام ہوگا اور اس میں میں سیکرٹری صاحب ان کی پوری ٹیم کو ترقی فاؤنڈیشن کو جنہوں نے یہ اس پروجیک کا سوچا یہاں پر لوکلز کو انوال کیا اس کے اندر ان کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ ایک ایک جس طرح میں بس کہہ رہا ہوں کہ مشکل خواب ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کریں گے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ پچاس اکڑ کام تین سو اکڑ تک لے کے جائیں گے اور یہاں پر ایک ایک ایسا جنگل ہوگا جو کوئٹا سے بھی لوگ آئیں گے لیکن اس میں آپ کی شرپت ضروری ہے میں نے بھی سیکرٹری صاحب کو یہی کہا ہے کہ جو بھی نوکریاں ملتی ہیں پانی دینے کی درختوں بچانے کی بھیڑ بکریوں سے ان کی حفاظت کرنے کی وہ لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں لوکل کمیونٹی ہے ان کو روزگار ڈیلی ویج پہ یہاں پہ رکھا جائے تاکہ وہ اس کے رکھوالے بن سکیں اس جنگل کے وہ نگبان بن سکیں بن سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے انشاءاللہ ہم نے ایک بڑا کلیر ویجن دیکھا ہے اور میں دو دن یہاں پہ رہا ہوں اور اس میں بہت ان کے ساتھ جگہ بھی دیکھی ہیں اور ڈسکشن بھی ہوئی ہے تو تین چار چیزیں جو ہے وہ بلوچستان میں بڑے آسانی سے کی جا سکتی ہیں اور وہ ایسے ٹارگٹ ہیں انشاءاللہ کہ ہم ان کو دو ہزار تیش تک جب تک ہمارے پاس حکومت ہے انشاءاللہ اس کو میٹ بھی کریں گے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیمز ہیں یہاں پر ستر ایسے ڈیمز ہیں جن کے ساتھ شجرکاری ہو سکتی ہے وہاں پانی موجود ہے تو ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ وہ ایک الیدہ پروجیکٹ اس کے تحت بنائیں ان ستر ڈیمز کے سب ڈیمزوں کے ساتھ آپ اس طرح کے جنگلات وہاں پہ لگانے کی شروعات کریں وہ ستر لوکیشنز ہیں دوسرا یہاں پر آپ کے جو سمندری علاقہ وہاں پر مینگروز ہیں مینگروز کا پودا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ اس کو پانی سمندر دے رہا ہوتا ہے آپ نے صرف پودا لگانا ہوتا ہے جا کے تو اس کے لیے ابھی صرف سات فیصد جو مینگروز کی فورس ہے وہ سات فیصد بلوچستان چل رہا ہے اس کو آپ سو فیصد پہ لے کے جائیں پورا اپنا پوٹنشل جو ہے وہ پورا کریں اس کے اندر تیسرا ان سے میں نے یہ بات کیا کہ جو زوب کا علاقہ ہے وہاں پہ جنگل ہیں اس کے چلغوزے کے چلغوزہ آج کل انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت مہنگا بکتا ہے تو وہاں پر کمیونٹیز کو ملا کے اس ان جنگلات کی حفاظت کریں تاکہ وہ جنگلات بڑھ سکیں اور لوگوں کو اس جنگل سے روزگار مل سکیں جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کروڑا روپے کی روزگار وہاں سے نکل سکتی ہے اور چوتھا اور آخری ان کو ٹارگٹ لیا ہے کہ کوئٹا جو کہ بلوچستان کا دل ہے اس کے اردگرد اربن فورسٹری جو ہے وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ دو ہزار اکڑ تک ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی ہے جہاں پر بڑے جنگلات کوئٹا کے اردگرد لگائے جا سکتے ہیں تاکہ کوئٹا کے محول کو بھی صاف رکھا جا سکے تو یہ انشاءاللہ چار ٹارگٹ انہوں نے لے لی ہیں اور مجھے عبید ہے کہ آپ بھی ترقی فاؤنڈیشن بھی اس میں ان کے حصےدار بھی بنیں گے ان کے ساتھ مل کے اور اس سے سیول سوسائیٹی بھی بیچ میں شامل ہوگی اور پی پی ای ایف کے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اگر موجودگی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہم ایم ایو کریں گے تاکہ ایک وہ گراؤنڈ کی اوپر چیز نظر آئے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری تمام فوکس یہ ہونا چاہیے کہ خواب ضرور بڑا دیکھیں لیکن کام وہ کریں جو کہ عملی طور پر گراؤنڈ پر نظر آئے